میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مالا سے حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدری چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہن شاہ سخن مولانا حسن نزا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مبارک اشار آپ کی کلاموں آپ کی لکھی ہوئی ناتوں وغیرہ کی تشریحات پر یہ مشتمل پروگرام ہے اور الحمدللہ ذوق نات کتاب سے ترتیب واری ہمارا سلسلہ کافی وقت سے جاری ہے آج جو ہمارا کلام ہے یہ بڑا طویل اور مشہور زمانہ کلام میں سے ایک ہے مولانا حسن نزا خان صاحب کی جو کلام ہے ان میں سے ایک بڑا شہکار کلام ہے اور یہ کلام بچے بچے نے نورملی سنا ہوتا ہے جو ناتوں کا شوق رکھتے ہیں کلام ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے یہ کلام چھبیس اشار ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک شہر ہے کمال کے اشار ہیں کہ ایک ایک شہر ایسا ہے بعض اوقات تجھ لگتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے جھوم اٹھیں اور وجد کریں ایسے ایسے اشار ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بھی بے شمار فوائد و فضائل ہیں فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام آئیے خلام کو طرز میں حضب معمول پڑھتے جاتے ہیں اور پھر ان کی تشریحات بھی آپ کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے مرادیں یعنی جو مانگا وہ ملنا مراد جو مدعا ہے جو بندے نے مانگا وہ مل گیا یہ مراد کہلاتی ہے شاد یعنی خوش جب مل جائے تو پھر سوالی خوش ہوتا ہے سوالی یعنی سوال کرنے والا بیکاری ان کا بیکاری خوش ہے کیونکہ مرادیں مل رہی ہیں لب پہ التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے بس جالی پکڑی ہوئی ہے ان کا در پکڑا ہوا ہے اور جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نیرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بمثالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مل رہی ہیں لب پہ التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے اس شعر میں ناظرین کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سورت تیری سیرت سورت یعنی چہرہ سیرت یعنی کردار یہ زمانے سے نیرالی ہے سورت بھی نیرالی ہے سیرت بھی نیرالی ہے نیرالا یعنی الگ سب سے الگ میرے آقا کی حیشان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ تو حضور کی سیرت بھی نیرالی ہے سورت بھی نیرالی ہے کہتے ہیں تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بمثالی ہے دلیلے بمثالی یعنی کسی کا آپ کے جیسا نہ ہونے کی دلیل آپ اتنے آلہ اور عرفہ اور اتنے اچھے ہیں کہ آپ کی ہر ادا آپ کی دلیلے بمثالی ہے کہ آپ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی آپ کی ہر ہر ادا یہ کہہ رہی ہے آپ کا اٹھنا بتا رہا ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں دیکھنا بتا رہا ہے آپ کے جیسا کوئی نہیں بولنا بتا رہا ہے آپ کے جیسا کوئی نہیں آپ کی ہر ادا آپ کی دل بے مثالی کی دلیل ہے سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے بشر ہو یا ملک یعنی انسان ہو یا فرشتہ جو بھی ہو تیرے در کا سوالی ہے آپ کے در پہ مانگتا ہے آپ کے در کا سدقہ کھاتا ہے کیونکہ تیری سرکار والا ہے والا یعنی بلند آپ کی سرکار بلند ہے تیرا دربار عالی ہے اور تیرا دربار عالی یعنی بڑا آپ کا دربار بڑا ہے سرکار بلند ہے آپ سب سے بڑے ہیں باقی سب آپ کے سوالی اور آپ کے در کا سدقہ کھاتے ہیں کیونکہ ہر طرف مدینہ میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں وہ جگہ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے دیا کرنا کے اس منگتانے بھی گدڑی بچھالی ہے کہہ رہے ہیں وہ جگ داتا ہو یا رسول اللہ آپ وہ جگ داتا ہو جگ داتا یعنی پورے جگ کو دینے والے پورے جگ کو عطا کرنے والے کل جہاں کو باٹنے والے آپ وہ والے جگ داتا ہو سنسار باڑے کا سوالی ہے کہ پورا عالم سنسار یعنی پوری دنیا پورا جہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے باڑے کے سوالی ہیں باڑے سے مراد دولت اور دولت خانہ دونوں لیا جا سکتا ہے باڑا یعنی دولت اور جہاں سے دولت بٹتی ہے اس جگہ کو بھی باڑا کہا جاتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں اردو میں اب باڑا جانوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جانور جہاں باندے جاتے ہیں وہ باڑا لیکن جو گاڑی اردو ہے نا اس میں باڑا دولت اور دولت خانے کو کہا جاتا ہے جہاں سے کوئی امیر دولت بانٹتا ہو اسے باڑا کہتے ہیں عالی حضرت کا بھی شہر ہے نا کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا باڑا کیا بٹتا ہے نور کی دولت بٹتی ہے یہاں باڑے سے مراد یہ ہے تو آج کل کی جنریشن باڑے سے وہ جانوروں کی طرف چلے جاتے ہوں گے لیکن یہاں پر جو باڑا ہے اس سے مراد ہے کہ سنسار آپ کے باڑے کا سوالی ہے سارا جگ آپ کے در کا بھکاری ہے آپ وہ والے جگ داتا ہو تو دیا کرنا دیا یعنی رحم کرنا یہ ہندی کا لفظ ہے دیا کرنا رحم کیجئے گا یا رسول اللہ کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے گدڑی کہتے ہیں چادر کو میں نے بھی چادر بچھا لی ہے اور میری لاج اب آپ کے ہاتھ میں خالی نہیں جاؤں یا رسول اللہ ورنہ لوگ کیا کہیں گے آپ کے دربار پہ چادر بچھائی اور کچھ نہیں ملا تو دیا کرنا رحم کرنا اور میری لاج رکھ لینا یا رسول اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں منور دل نہیں فیض قدوم شاہ سے روزہ ہے مشبک سینہ عاشق نہیں روزے کی جالی ہے مشبک سینہ عاشق نہیں روزے کی جالی ہے یہ کمال کا شعر ہے ایسا خیال کم ہی کسی کو آتا ہے عشق میں بھی کون سے لیول ہوگا نجانِ شہنشاہ سخن کا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دل نہیں ہے یا یہ میرا جو چمکتا ہوا سینے میں تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے نا یہ میرا دل منور نہیں ہے یہاں تو سرکار آئے ہوئے ہیں سرکار آئے ہیں تو دل روشن ہو گیا ہے یہ ویسے ہی منور نہیں بلکہ یہاں حضور کے قدم پڑے ہیں منور دل نہیں میرا دل خود خود نہیں چمک رہا بلکہ فیضِ قدومِ شاہ سے روزہ ہے یہ میرا دل تو مدینہ بن گیا ہے قدومِ شاہ یعنی حضور کا تشریف لانا حضور علیہ السلام کا یہاں آ جانا اس میرے دل میں تو میرے آقا آگئے ہیں اس لیے یہ جگمک کر رہا ہے اور یہ جو میرے سینے کے باہر تمہیں یہ کچھ ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں نا یہ جو سینہ ہوتا ہے اس میں چامپے ہوتی ہیں لائنز ہوتی ہیں جس میں سینہ ہے سینے میں جو ہے وہ لائنز اور لکڑی کی طرح جیسے کہ کوئی جالی بنی ہوئی ہو اسے کہتا ہے مشبک مشبک ہونا یعنی کسی چیز کا کھڑکی کی طرح بنا ہونا تو یہ میرا سینہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ تو حضور کے روزے کی جالی ہے یہ عشق کا وہ لیول ہے کہ جہاں پر سینے کو ہی مدینہ بنا لیا ہے اور سینے کی ہڈیاں گویا روزے کی جالی محسوس ہوتی ہیں ایسا لیول ایسا مقام اور ایسے آفنا ہو جانا حضور علیہ السلام کی محبت میں یہ ہے مقام مولانا حسن نزا کہ مشبک سینہ عاشق نہیں یہ ہڈیوں کا پنجرہ نہیں ہے عاشق کا سینہ بلکہ یہ تو روزے کی جالیاں ہیں یہاں سے مصطفیٰ کا نور نظر آتا ہے جیسے مدینہ والی جو حقیقی جالیاں ہیں وہاں سے نور مصطفیٰ چھنچھن کر عاشقوں کو ملتا ہے ایسے ہی میرا دل بس حضور کا مسکن بن گیا ہے حضور کا روزہ بن گیا ہے اور یہ جو پنجرہ ہے یہ جو ہڈیاں ہیں یہ روزے کی جالی بن گئی ہیں سبحان اللہ اب ناظرین غور کریں یہ خیال کتنا انوکھا خیال ہے سوچائے کبھی آپ نے کہ سینے کی ان ہڈیوں کو اس پنجرے کو یہ جو ہمارا کنکال ہے اس کو کوئی ایسا آلہ تصور تک لے جائے کہ اسے روزے کی جالیاں سمجھے یہ تو بہت بڑے عاشق کی بات ہو سکتی ہے جو واقعی عشق مصطفیٰ میں فنا ہو چکا ہو پھر اس کے دل سے نکلتا ہے کہ مشبق سینہ عاشق نہیں یہ پنجرہ نہیں ہے یہ تو روزے کی جالیاں ہیں سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں تمہارا قامت یکتا ہے اکا بز میں وحدت کا تمہارا قامت یکتا ہے اکا بز میں وحدت کا تمہاری ذات بے ہمتا مثال بے مثالی ہے تمہاری ذات بے ہمتا مثال بے مثالی ہے قامت یعنی وجود پاک یہ پورا جو جسم ہے باڈی یہ قامت ہے کہہ رہے ہیں آپ کا جو مبارک وجود پاک ہے جو آپ کا جسم اقدس ہے قامت یکتا یعنی منفرد وجود پاک آپ کا جو مبارک جسم اقدس ہے یہ بز میں وحدت کا اکا ہے بز میں وحدت سے مراد آسانی کے طور پر اس دنیا کو لے لیجی اس رب کی کائنات رب کریم جو واحد اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی ہم سر نہیں جس کے کوئی برابر نہیں وہ اکیلا خدا ہے اس نے کائنات کو بنایا اور اس نے اس کائنات پر جس زیور کے طور پر جس نگینے کو لگا دیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اکہ کہتے ہیں وہ زبردست نگینہ جو زیور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے گویا اس کائنات کا وہ نگینہ بنایا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود پاک کو تمہارا قامتِ یقتہ ہے اکہ بزمِ وحدت کا آپ کا وجود پاک اس دنیا کے لیے خوبصورت زیور اور ایک بہترین نگینے کی طور پر آپ کو گویا رب کریم نے جڑ دیا تمہاری ذاتِ بے ہمتہ مثالِ بے مثالی ہے بے ہمتہ کہتے ہیں جس کے کوئی برابر نہ ہو جس کے جیسا کوئی نہ ہو تو آپ کی ذاتِ بے ہمتہ مثالِ بے مثالی ہے یعنی اگر کسی کو بتانا ہو کہ بھائی کوئی بے مثال اور لا جواب کیسا ہو سکتا ہے تو آپ کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو بے مثال دیکھنا ہو تو یہ مثال ہے مثالِ بے مثالی کیا خوبصورت لفظ لیا ہے سبحان اللہ اگلے شہر میں کہتے ہیں فروغِ آخترِ بدراف تابِ جلوائِ عارض زیاءِ تالِعِ بدرُن کا ابروِ حلالی ہے زیاءِ تالِعِ بدرُن کا ابروِ حلالی ہے ناظرین اکرام یہ شہر انتہائی مشکل اور بہا خوبصورت اپنے اندر مانا رکھتا ہے یوں سمجھئے کہ آسمان پر ایک چاند وہ ہے جو پہلی رات کا چاند ہے وہ حلال کہلاتا ہے ابھی پہلی رات کا ہے چھوٹا سا ہے اور اس کے اندر پورا چاند ہے لیکن نظر جو ہے وہ حلال آتا ہے اور بہا خوبصورت ہے اور ایک چاند وہ ہے جو چودویں کا چاند ہے چمک رہا ہے اور پورے آب و تاب سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے تو یہ چاند بھی ایک سیارہ ہے ایک طرح کا ستارہ ہی ہے یہ بڑا ستارہ ہے باقی دوسرے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں تو ستارے کو کہتے ہیں اختر کہہ رہا ہے فروغ اختر بدر آف تاب جلوہ عارض یہ جو سیارہ ہے بدر یہ جو چاند یہ مون جو سیارہ ہے یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک چہرے سے روشنی لے کر چمک رہا ہے اور مبارک چہرے جو گال مبارک ہے اس کی آکاسی ہو رہی ہے چودویں کے چاند کے ذریعے اس کا پورا فروغ پورا چہرہ جب چودویں کے چاند کا دکھ رہا ہے تو یہ اس سیارے کی پوری رونمائی ہے گویا میرے مصطفیٰ کے گال چمک رہے ہیں اور ایک وہ چاند ہے جو پہلی رات کا ہے جو پہلی رات کو ایک چھوٹے سے عبرو کی طرح چمکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں زیاءِ طالعِ بدر ان کا عبروِ حلالی ہے جو آسمان پر پہلی رات کا چاند ہوتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عبرو کی روشنی گویا دکھا رہا ہے کہ پہلی رات کا چاند عبرو ہے تو چودویں کا چاند رخصار ہیں گویا دونوں میں حضور ہی ہیں حضور ہی ہر جلوے میں عاشق کو نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں وہ ہے اللہ حوالے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ حوالے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تُو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے تُو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے دو لائنوں میں بتا دیا اللہ حوالہ کون ہے اللہ حوالہ کون ہے یہ سمپل کر کے اس شعر میں بتا دیا ناظرین کہ اللہ حوالہ وہ ہے جو حضور کو اپنا حوالی سمجھے حضور علیہ السلام کو اپنا والی مانے والی کون آقا دوست مددگار سردار بڑا والی کے یہ سارے مانا ہے تو جو حضور علیہ السلام کو اپنا والی مانے وہ اللہ والا ہے کیوں کہ آپ اللہ والے ہیں اور اللہ پاک آپ کا والی ہے اللہ آپ کا والی ہے اور امت کے والی اللہ کی عطا سے آپ ہیں یہ دو اور دو چار والی بات ہے سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو اشارے نے تیرے عبرو کے آئی موت ٹالی ہے اشارے نے تیرے عبرو کے آئی موت ٹالی ہے یعنی یا رسول اللہ آپ کے گیسووں کے سہارے نے میری بلاؤں کو جو ہے وہ پھیرا ہوا ہے سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو اشارے نے تیرے عبرو کے آئی موت ٹالی ہے یہاں موت سے مراد بلا اور تکلیف ہی ہے کہ اسے بھی ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یار آج تو مرتے مرتے بچاؤں آج تو بڑی موت آگئی یا کہتے ہیں نا تمہیں کس بات کی موت پڑھ رہی ہے تو موت سے مراد بہت وقت تکلیف اور مصیبت بھی ہوتی ہے کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ تو ٹالا نہیں جا سکتا وہ تو اسی وقت آئے گی جب لکھی ہے تو یہاں موت سے مراد تکلیف ہے کہ جب یار رسول اللہ آپ نے اشارہ کر دی اپنے عبرو سے تو آپ کے عبرو نے میری تکلیف میری موت ٹال دی اور آپ کے گیسووں نے میری بلاوں کو پھیر دیا آپ ہی کے سہارے پہ تو چل رہے ہیں اگلے شعر میں کہتے ہیں نگاہ نے تیر زہمت کے دلیں امت سے کھینچے غیر نگاہ نے تیر زہمت کے دلیں امت سے کھینچے غیر مزان فانس حسرت کی قلیجے سے نکالی ہے مزان فانس حسرت کی قلیجے سے نکالی ہے سبحان اللہ نگاہ نگاہ یہ گویا تیر کی طرح ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں آپ کی نگاہ نے زہمت کے تیر امت کے دل سے کھینچ لی ہے یعنی امت کو آپ کی نگاہ سے رحمت اور آسانی پہنچ رہی ہے اور مزاہ نگاہ کے ساتھ ہی آنک کے ساتھ ہی یہ پلکیں ہوتی ہیں انہیں مزاہ کہتے ہیں مزاہ جو ہیں یہ فانس کی طرح ہوتی چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں لکڑی کی فانس جو ہوتی ہے ایسی یہ پلکیں بھی ہوتی ہیں اسی سے تشبیح دے رہے ہیں کہ آپ کی پلکوں کی برکت سے حسرت کی جو فانس کلیجے میں چوبی ہوئی تھی وہ آپ کی پلکوں کی برکت سے نکل گئی اور ہمیں راحت مل گئی یہ فانس چھپتی ہے تو بڑی تکلیف دیتی ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی پلکوں کی برکت سے یہ کلیجے کو راحت اور تھندک پہنچ گئی اگلے شعر میں کہتے ہیں اس کلام کا سب سے مشہور شعر شاید یہ ہوگا کہ فقیرو بے نواؤ اپنی اپنی جھونیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکارِ عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکارِ عالی ہے بڑا آسان شعر ہے کہ فقیرو بے نواؤ یعنی کمزورو آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے باڑا یعنی دولت بٹ رہی ہے اور سرکار علیہ السلام کا کرم یہ فیض لٹا رہا ہے آجاو اور اپنی جھولیاں بھر لو اگلے شعر میں کہتے ہیں تجھی کو خلعت یکتائیے عالم ملا حق سے تجھی کو خلعت یکتائیے عالم ملا حق سے تیرے ہی جسم پر موظم قبائے بمثالی ہے یعنی یا رسول اللہ آپ کو رب کی بارگاہ سے یکتائی کی خلعت ملی خلعت کہتے ہیں لباس کو یہاں تشبیح دی جا رہی ہے لباس سے یعنی آپ کو اللہ تعالی نے یکتہ بنایا منفرد بنایا آپ کے جیسے دوسرا کوئی نہیں یہ حق سے آپ کو خلعت ملی کہ آپ یکتہ ہیں اور آپ ہی کو تو موضوع ہے تیرے ہی جسم پر موضوع قبائے بمثالی ہے موضوع یعنی ججتی ہے آپ ہی کے جسم پر بمثالی کے لباس ججتا ہے یہ بمثالی کے لباس بھی استعارہ ہے تشبیح ہے کہ آپ بمثال ہیں آپ ہی پر بمثالی ججتی ہے کہ آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں آپ کے جسم پاک کو اللہ نے ایسا بنایا دانتوں سے نور نکلے آنکھوں سے ایسی نگاہ نکلے کہ جہاں پڑے ادھر رحمت بھر دے سبحان اللہ آپ ہی کے جسم پاک کی یہ شان ہے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے اگلے شعر میں کہتے ہیں نکالا کب کسی کو بزر میں فیضے عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے یعنی یا رسول اللہ آپ نے اپنے دربار سے کب کسی کو نکالا باہر کب کسی کو خالی لوٹایا بز میں فیضے عام سے کسی کو نہیں نکالا آپ نے تو آنے والوں کی حسرت نکالے حسرت کہتے ہیں دل کی وہ تمنا بڑے لمبے ٹائم سے پوری نہ ہو رہی ہو اسے حسرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو حسرتیں نکالی ہیں دلوں سے آپ نے کسی کو اپنے دربار سے نہیں نکالا سبحان اللہ ناظرین اکرام یہاں پر ابھی یہ کلام آدھا ہوا ہے تیرہ اشار ہوئے ہیں مزید تیرہ اشار باقی ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ والکریم اگلے پروگرام میں انہیں سنیں گے اپنا خیال لکھئے گا صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد مل گیا مل گیا بیٹھی کانوں کو مل گیا